کرنسی کی لحاظ دنیا کا سب سے مضبوط ملک قویت ہے جبکہ اکانمی کی لحاظ دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے قویت ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر اللہ نے قویت کو دنیا کی ان ممالک میں شامل کر دیا جہاں پچانمیں فیصد آمدن تیل سے حاصل ہوتی ہے قویت کا مکمل اور سرکاری نام دولتی الکویت ہے قویت کا مطلب ہے پانی کے قریب قلعہ یا شہر قویت سترہ ہزار آٹھ سو مربع کلومیٹر رقمے کے ساتھ دنیا کی ایک سو بانوی نمبر پر ہے اس وقت قویت کی کل عبادی چھالیس لاو چھہ ہزار افراد پر مشتمل ہے قویت نے انیس سو اکسٹر میں برطانیہ سے ازادی حاصل کی قویتی پرچم سب سے سفیاد سرک اور سیاہ رنگوں پر مشتمل ہے قویت کی شمال میں اراف جنوب سعودی عرب اور مشرق میں کھلی جو فارس واقعہ ہے قویت کا در حکومت قویت شہر ہے قویت کے آس پاس نو جزیرے موجود ہیں قویت کے دستور کے مطابق قویت کی سرکاری زبان عربی ہے قویت میں سمندر کے پانی کو ساف کر پر استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے قویت تیل کی دریافت سے پہلے کشتی رانی میں بہت مشہور تھا یہاں کے لوگ ماہی گیرتی اور موتی تلاش کرنے کا کام کرتے تھے قویت میں اس وقت گیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اس وقت ملک میں چودہ فیصد قویتی ستائیس فیصد مصری یمنی سوری چالیس فیصد پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی بلپینی شامل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے فارول تحصیل مشاری بن راشد اس وقت قویت کی سب سے بڑی مسجد کے امام ہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر قرآن کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہیں قویت کا سرکاری مذہب سلام ہے جبکہ ملک کی پچاسی فیصد عبادی مسلمان ہے ملک میں دس فیصد کے قریب احسائی بھی عباد ہیں اس کے علاوہ ہندو بھی دو فیصد کے قریب عباد ہیں قویت میں اگریزی زبان کو یونیورسٹیوں اور تعلیمی آدار میں پڑھایا اور بولا جاتا ہے قویت عرب ممالک کا وعد ملک ہے جہاں چھ سال کی عمر میں بچوں کو سکوڑ میں داکل کروانا لازمی ہے قویت یونیورسٹی ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے نیشنل لائبریری واحد لائبریری ہے جہاں قدب کی تداد دو لاکھ کے قریب ہے قویت میں پڑے لیکل لوگوں کی تداد چھانمی فیصد ہے قویت دنیا بھر میں تیل اپسپورٹ کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے قویت کی عبادی چھالیس لاکھ جبکہ گاڑیوں کی تداد ساٹھ لاکھ کے قریب ہے قویت کے لوگ اونٹوں کی ریس کو بہت پسند کرتے ہیں ایک وقت تھا یہ چھوٹے بچوں کو دوسرے موالک باپیستان اور انڈیا سے سمگل کر کے لاتے پھر ان بچوں کو اونٹوں کی ریس کے لیے استعمال کرتے اس دوران کئی بچوں کی اموات ہوتی مگر اب ربورٹ کے ذریعے ریس ہوتی ہے قویت کی سب سے بڑی بیلڈنگ حالہ ہمارا بھردوس ٹاور ہے جس کی انچائی ایک ہزار تین سو کامن فٹ ہے دنیا میں قویت واحد ملک ہے جہاں قویتی لوگ کام ہونے کی وجہ سے سرکاری ملازمت کرتے ہیں جس کی تداد 92 فیصد ہے قویت عرب ممارک میں سب سے زیادہ قرض دینے والا ملک ہے قویت کا مشہور تین کھیل فوٹ بال ہے اس کے علاوہ کرکٹ باسکٹ بال اور اگمی بھی کھیلی جاتی ہے قویت کی فیکس آمدنی ستر ہزار ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک کروڑ تیس لاکھ بنتے ہیں تیل ان کی مضبوط ماشد کی بنیاد ہے انیس سو اٹھتیس میں یہاں تیل کی دریاوت ہوئی قویت کی یومیا پیداوار تین شارعہ نو سو نو میلین بیرل ہے قویت کی پاس دنیا کے دوسرے بڑے زکار ہیں قویت دنیا میں جینگے کا سب سے بڑا خریدار ہے قویت میں مریقہ کے فوجی دستے موجود ہیں قویت اور راہ کی جنگ میں مریقہ نے قویت کا ہر لحاظ سے سادھ دیا قویتی لوگ دین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی شادیاں اور ان کے لبات میں سلامی محول دکھائی دیتا ہے ہر قویتی کے جیمے پین ہاتھ میں گڑی اور اچھی سے اچھی مہنگی سے مہنگی کشبو استعمال کرتا ہے قویت میں عورتوں کی تداد بہت کم ہے لہذا قویتی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ملک کا قومی پرندہ فالکن ہے ملک کے روڈ انتائی صاف سترے اور وسیع ہیں ساٹھ لاکھ گاڑیوں ہونے کے باوجود بھی ملک میں ٹریفر کا نظام بہترین ہے قویت نے جن ممالک کے شہریوں پر پبندی لگائی تھی ان میں پاکستان ایران، ایراغ، شام اور فغانستان شامل ہیں لیکن پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ سے نکال دیا گیا قویت اپنی شہریوں کو مفتدی بھی صورتیں فرام کرتا ہے قویت کا شیق الجابر ملک کا سب سے بڑا استغطال ہے قویت اپنی جی ڈی بی کا چار فزد حصہ صحت پر گھرچ کرتا ہے قویت میں سات ائرپورٹ ہیں جن میں پانچ ائرپورٹ پر رنوئی کی صورت میں یسر ہے قویت ائر لائن ملک کی سب سے بڑی ائر لائن ہے ملک میں پچاس لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال سفر کرتے ہیں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ مینا الحمدی ہے قویتی قوادین عرب ممالک میں سب سے زیادہ ازاد خیال تصبر کی جاتی ہیں قویت کی بیس فیصد قواتین سرکاری دفاتر میں کام کرتی ہیں قویت میں افراد گئی عورت 78 سال ہے قویت کا نام پہلی بار سکندر آدم کے دور میں زبان پر آیا قویت پر ایک عرصے تک اسمانیونی حکومت کی اس کے بعد یہ برطانیہ کے راج میں چلا گیا پھر برطانیہ نے قویت کو ازاد کر دیا قویتی عوام نے قویتی شیخ مبارک السبا کے ہاتھوں بیاد کر لیں شیخ مبارک مکہ میں عباد ہونے والی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس کا نام خالد تھا شیخ مبارک نے قویت کی تعلیم و ترقی کے لیے انتہائی محنت کی یہاں تک کہ قویت کو ترقی یا تا موالکی سامن لا کھڑا کیا قویت وقت کے لحاظے پاکستان سے دو گھنٹیں پیچھے ہے قویت کا کالنگ کورٹ بلاس نو سو پینسڈ ہے چاول اور مچھلی قویتیوں کی فیورٹ ڈش ہے قویت کا موسم بنیادی طور پر گرم اور خوشک ہے قویت میں تین سو ستر اقسام کے پرندوں کی نسلیں مجود ہیں قویت پہلا ملک ہے جہاں پارلیمنٹ بھی مجود ہے جس کا حاکمران بادشاہ بھی ہے قویت کا سلانہ جیڈی بھی تین سو تین میلین ڈالر ہے قویت میں سال میں صرف دو دفعہ بارشے ہوتی ہیں قویت دنیا کی بڑی بڑی کمپنی میں اپنا پیسہ نویسٹ کرتا ہے قویت میں شراب پینا بیچنا سکتی سے منع ہے اگر کوئی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کی صدا دن سال ہے قویت کی سب سے بڑی امارت حلمرہ جو دو ہزار گیارہ میں مکمل ہوئی یہ تراثی منزلہ تین ہزار ایک سو فٹ اونچی ہے یہ دنیا کی بتیسیوے نمبر پر سب سے اونچی امارت ہے اس کو بنانے میں پانوہ سو میلین ڈالر لابت آئی جو کہ پاکستانی کرنسی میں نوے ہزار کروڑ بنتے ہیں قویت کے مجودہ حکمران کا نام نواغلالحامد الجابرالصبہ ہے قویتی لوگ اپنی بیوی بچوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں گر ایسے بنائے جاتے ہیں جہاں پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے قویت میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تداد کم ہے قویت میں چھوٹی گاڑیوں کی تداد بہت زیادہ ہے قویت وہ واحد ملک ہے جہاں ہر آدمی کے پاس دو سے تین گاڑیاں موجود ہیں یہی وجہ ہے قویت میں ٹرین کا نظام موجود نہیں قویت میں 99 فیصد رکبہ سہرہ پر مشتمل ہے جبکہ ایک فیصد رکبہ زراعت پر قابل ہے یہی وجہ ہے قویتی حکومت اپنے کاشتہکاروں کو ہر طرح کی سہولت فرام کرتی ہے انہیں بغیر سوت کے قرضیں فرام کیے جاتے ہیں قویت میں پڑے لکھے لوگوں کی تداد 96 فیصد ہے قویت میں عربی انگلیش کے بعد اردو سب سے بڑی زبان بولی جاتی ہے